اسلام علیکم پیسو آپ سب علم دلو اللہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو یہ جو بیوی نمبر ون والا اس نے جو ڈراما کی ہے اس کے اگر ویڈیو کی اگدم شروعات آپ لوگ دیکھو تو اس کے اندر وہ ساڑھی پہنتے ہوئے اپنے آپ کو دکھا رہیے دونوں سینہ دکھاتے ہوئے اور اس نے شروعات کی تھی ویڈیو کی کہ میں نے اس طرح سے ساڑھی پہنی ہوں میں نے کبھی پہنی نہیں تھی تو میں نے موبائل میں دیکھ کے ساڑھی پہنی ہوں تو پیٹارہ ساڑھی میں تو پہلے بھی بہت بار نجر آئی ہے گاہ میں بھی تنہیں ساڑھی پہنی تھی ساڑھی والی ویڈیوز بھی ہے تری جو تُو بدنامیں جمانہ ہونے سے پہلے بنائی تھی اور تنہیں اپنے کوپ ساری ساریاں دکھائی بھی ہے کبھی نیٹ والی تو کبھی بلیک والی تو کبھی کونسی کبھی ریڈ والی اور تُو بول رہی ہے کہ تُو نے پہلی بار ساڑھی پہنی ہے تجھے ساڑھی پہنی نہیں آتی پیٹارہ بولنے سے پہلے جھوڑ بولنے سے پہلے سوس تو لیا کر کہ پچھلے تیرے سارے پروف تیرے ہی چینل کے اوپر پڑے ہوئے تو جھوڑ بولنے سے پہلے نا تھوڑا تھی دھیان دیا کر اور دوسری بات کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تُو موبائل آن کر کے ویڈیو بناتے ہوئے ساڑھی کو مطلب پہننے کی کوشش کر کے دکھا رہی ہے اگر اتنا ہی تجھے فیمس ہونے کا شوق ہے تو پیٹی کوٹ اور یہ بھی ویڈیو کے سامنے ہی بدلی کر لیتی پہن لیتی تو تُو جیادہ فیمس ہو جاتی جیادہ ویڈیو وائرل ہوتا ارے بے شرم کتنا بدنام کریں گی اسلام کو اپنے دیش کو کتنا گریں گی تُو بیوز کے لیے اور پیسوں کے لیے پہلے دیکھو اس نے ایک ڈراما کی تھی کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں اللہ کے راتے پر چل پڑی ہوں تو میں پردہ کروں گی تو میں یہ کروں گی وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ یہ عورت کتنی گری ہوئی ہے اور کہ اس طرح سے یہ اللہ کے نام پر کونٹینڈ بناتی ہے اور اللہ والی بنتی ہے اور فوراں فوراں پھر یہ بھول بھی جاتی ہے کہ میں تو اللہ والی بنی تھی میں نے تو اسلام کارٹ کھیلی تھی میں نے تو اللہ کارٹ کھیلی تھی اب اس کے اندر دیکھ لو کہ کیمرے کے سامنے تھاڑی پہن رہی ہے پھر سر پہ ڈپٹا نہیں کچھ نہیں اپر سے اپنا پورا جسم کو اس طرح سے جسم کی نمائش کرنا پیسے کے لیے ڈالر کے لیے چینل چلانے کے لیے کس حد تلک کے گریں گی پٹارا تیرے کو شرم آنی چیز اب آپ لوگ دیکھو کتنا تیم ہو گیا یہ عورت نے ایک نیا جلالت شروع کی ہے کہ یہ نا اپنے بیک سیٹ ہے نا جو اس کی سیٹ کو یہ نا ویڈیو میں لے لے کے اپنے بم ویڈیو میں دکھانا شروع کیے مطلب ویوز کے لیے کیسے گرنا ہے کہاں پہ گرنا ہے کس طرح سے ویوز کھانے ہیں نا گندگی کر کے اپنی عجت بیچ کے وہ کوئی پٹارا سے سیکھیں سینا تو دکھاتی ہی دکھاتی تھی اب یہ بم دکھانا شروع ہو گئی ہے اس ویڈیو میں اس نے ایٹی پرسینٹ ہے نا اس طرح سے ویڈیو کو شوٹ کیے کہ یہ اپنا بم دکھا رہی ہے ساڑھی پہن لی اس کے بعد میں میک اپ ہاتھ میں لے لی اب میں میک اپ کرنے لگی ہوں انیتا آؤ میرے بال بنا دو آیت کو چلا رہی ہے کہ میرے میک اپ سے نہیں چھےڑو مجھے پریشان نہیں کرو ہاں مجھے ابھی میک اپ کرنا ہے اور نماز کہاں گئی پٹارا یاد ہے تمہیں لازٹ ٹیم پر نماز کب پڑھی ہے قرآن شریف کھولنے آتا ہے اب آیا کہاں پہ رکھ کے بھول گئی ہے پٹارا کہیں بیچ تو نہیں دی عجت کے ساتھ ساتھ اب آیا بھی بے شرم عورت کہاں تو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ تجھے اللہ نے ہدایت دیا ہے تو سبا کو کاپی کر رہی ہے تو تو بہت اچھا کر رہی ہے سب ہی عورتوں کو چاہیئے کہ ایک دوسرے کو کاپی کرے اور اللہ کی راہ میں آئے کہاں گئی تیرے وہ سب ڈائیلوگ یہ جب تو چھچورے پنے پہ آئی ہوئی ہے تو اس کے سامنے اگر جا کے وہ سب ڈائیلوگ آپ لوگ سنو گے تو آپ لوگوں کو اس کی حصلیت پتا چلیں گی کہ یہ عورت کتنی فیک ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے کیسے اسلام کے نام پہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو بے وپو بناتی ہے ٹائم تو ٹائم یہ عورت گرگیٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے پیسے پیٹارا آنیتا سے کتنے میں ڈیل ہوئی آنیتا اور رمجان سے کتنے میں ڈیل ہوئی میٹنگ میں کیا کیا ڈیل ہوئی اب آنیتا ہسیگ اسی آنے لگ گئی ویڈیو میں رمجان سے پھر سے محبت والے ڈرامیں چالو ہو گئے ڈیل ہو گئی کہ رمجان کو تُو آر بنا کے رکھیں گی اپنا کتنی گری ہوئی اور بے شرم ہے نا تُو اس نے نا آنیتا کو بولی کہ میرے بال بنا دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آنیتا کو یہ پوچھ رہی ہے کہ میں کسی لگ رہی ہوں تو یہ آنیتا اتنے درامیں کر رہی ہے اتنی سے ایک ایکٹنگ کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے دیکھو میں نے چٹیہ بھی بنا لی تو دیکھ کے بوری آرے واہ کسی اچھے لگ رہے ہو یہ بوری ہاں ابھی میں نے گجرے بھی لگانے ابے آنیتا تُو نے ہی بنائی نا اس کی چٹیہ پھر تو اتنا شاکنگ کیسے کر رہی ہے کہ آرے واہ کسی لگ رہے ہو کیوں تُو نے اس کی چٹیہ بنائی نا ہمارے سامنے تُو نے بنائی کیمرے پہ اور پھر بعد میں اس طرح سے ایکٹنگ کر رہی ہے اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ آنیتا کو بھی اس نے اچھا خطہ ٹرین کر دیئے اور آنیتا کو اچھے پیسے کی لالچ بھی ملتی ہے ملتی نہیں ہے بلکہ اچھے خطہ پیسے ملتے ہیں تب ہی تو اتنا جھوٹ میں اس کو سپورٹ کر رہی ہے ایتنی بری ایکٹنگ کی ہے نا اس نے کہ صاف نجر آ رہا ہے کہ بھائی پیسہ بولتا ہے کہ پیٹارا نے بہت پکائی بار بار لگا تار بول بول کے کہ میں بیوی نمبر ون ہوں میں بیوی نمبر ون بننے والی ہوں میں بیوی نمبر ون بننے والی ہوں مینز کہ تُو بیوی نمبر ون نہیں تھی جیسے ساجیت اپنے آپ کو دلاسہ دیتے رہتا ہے ویسواس دلانے میں لگے رہتا ہے تو اسی طرح سے تُو اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ تُو بیوی نمبر ون ہے اور تُو گونچو کو بول رہی تھی کہ تُو بھی شوہر نمبر ون بنو پتی نمبر ون بنو تو اس کو تُو نے ہی نہیں بننے دی ورنہ وہ تو دیکھ لے کتنا خوش ہے جب وہ تُو سے ایکٹنگ کروا رہی تھی محبت و علی تو وہ کتنا خوش ہو رہا تھا تو وہ تو بننا چاہتا ہے تیرا پتی لیکن تُو نے ہی اس کو لات مار دی تُو نے تو ہر کسی کو اپنے پتی کا درجہ دی کبھی ایجاج کو تو کبھی فیاس کو تو کبھی دشان کو تو کبھی ریاست کو تو کبھی عزگر کو تو کبھی عباسی کو پتہ نہیں کس کس کو تُو نے پتی کا درجہ دی لیکن نہ دی تو صرف گونچو کو نہ دی اور تُو اب اس کو بول رہی ہے کہ تُو پتی نمبر ون بن کے دکھاؤ بیٹارہ کھوڑی کھول رہی ہے کھوڑ کی پول کہ وہ تیرا پتی نہیں ہے وہ تیرا ہزبین نہیں ہے یہ تُو خود ہی بتا رہی ہے آڈینس کو اور اس کے پیچھے دیکھو گیم کتنا اچھا کھیلتی ہے کہ اس نے ڈراما بھی کر لی ایک کنٹروورسی جیسے ویڈیو بھی بنا لی اور اس کے اندر اس نے کوسر کو ٹارگیٹ بھی کر لی اور گونچو کو اس نے جیسے دھمکیاں بولتے ہیں اس طرح سے نچا بھی لی اور پھر اس نے یہ بھی جتا دی کہ گونچو تو بھئی ہمارے پاس رہتا ہی نہیں ہے بیتے یہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے اگر گوھر کیا ہوگا تو اس نے اینڈ میں بولی ہے کہ ایک دن یہاں سوئے گا ایک دن وہاں سوئے گا مطلب کہ اب تھوڑے دن کے بعد بولیں گی نہیں ہے یہاں پہ سوئے گا پھر بولیں گی کہ یہاں پہ رہے گا مطلب کہ ایک اثر کی کیا فارج پورے کیے جارے پہلے تو اس نے بولی تھی رات کو وہاں رہے گا دن میں یہاں رہے گا بول رہی ہے ایک رات یہاں رہے گا ایک رات وہاں رہے گا کون سے حق دیے جارے ہیں اثر کو کون سی اس کی چیزیں پوری کی جاری ہے دن بھر یہیں پہ رہتا ہے پھر بھی یہ جھوڑ بولتی ہے کہ وہ پورا دن وہاں رہتا ہے اب سام کو صرف آتا ہے مجھے میرے کانٹینٹ کے لیے ڈراما کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈرامے کے لیے وہ آتا ہے اور یہ بات آج اس نے اپنے ویڈیو میں بھی بول دی کہ بلوگ بنانا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے بلوگ بنانا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے پیٹارا تم لوگوں کی دیلی بلوگنگ چینل ہے یہ بنانا نہیں ہوتا یہ تو نیچرل جو بھی گھر میں ہو رہے جو تم کام وغیرہ کر رہی ہو وہ تم کو شوٹ کرنا ہوتا ہے یہی چیزیں ہم لوگ پہلے بولتے تھے کہ پیٹارا اس کی ریپلیک کے ڈرامے کرتی ہے تو اس کے جو پالتو سپورٹر تھے وہ لوگ بڑا ہی مطلب بھونگ بھونگ کرتے تھے اب دیکھ لو کہ یہ خود اپنے موں سے بول رہی ہے کہ مجھے بلوگ بنانا ہوتا ہے جان بوچ کے کانٹینٹ لکھ کے کریٹ کر کے سکریپ لکھ کے تو پھر یہ لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہیں ایسی ڈرامے باجہ عورت کو تم لوگوں نے سپورٹ کیے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس کی ماں نے بولی تھی کہ اس کے دیماغ کا ہے نا مطلب جو اس کی کوئی سپورٹر تھی نا تو اس کو اس کی ماں نے بولی تھی کہ اس کے دیماغ کا تو اس کی ماں کی بڑی ہی دھولائی ہوئی تھی بہت زیادہ دھوئے تھے کہ تُو خود ماں ہو کے اس کو پاگل قرار دینا چاہتی ہے تُو کہ اسی ماں ہے تُو ڈائین ہے تو تُو یہ تو تُو وہ ہے پتہ نہیں سپورٹروں کو کسی کو بولی تھی یا اس کو خود کو ہی اس نے مطلب یہ بات کہتے وائٹی پہ آئی تھی یاد نہیں آرہا ہے مجھے لیکن یہ بات ہوئی تھی تو اس کی ماں کو بڑی ہی گالیاں دیئے تھے اور بہت رول کیے تھے تو دیکھ لو اب تُو ماری میڈم ہے جو ٹھوکے ہوئے سپورٹر ہو دیکھ لو جو ابھی بھی اس کو چاٹ رہے ہیں صرف ان کے لئے کہ تُو ماری مالکن تو پورا پورا پروف کر کے دکھا رہی ہے کہ ہاں میں پاگل ہوں میری ہرڈ گئی ہے میرا سکروڈ ہیلا ہے ایسی سب حرکتیں کرتے ہو تم لوگ خود کرتے ہو اپنی گھر میں ایسی حرکتیں کون کرتا ہے بھئی آج تو اس کی ماں کی بات سچی ثابت ہو گئی کہ یہ پاگل ہورت ہے ہے نا اور یہ جان بوچ کے کرتی ہے ایسے سب پاگل چالے تاکہ اب رمضان کے ساتھ میں اگر ازگر والا سین نکل کے آتا ہے تو لوگ بول دیں گے ارے تو اس کا تو دماغ خراب ہے یہ تو پاگل ہے رمضان نے اس کو بھیکایا ہوگا اس کے ساتھ میں سمجھ رہے ہو نا کر لیا ہوگا اس کے لئے یہ پاگل بننے کا ڈراما کرتی ہے ایکٹنگ کرتی ہے اور یہی پاگل پنا اس نے اپنے پورے گھر میں بتا کے رکھی ہے کہ میرا تو دماغ نہیں چلتا میں پاگل ہوں اگر تُو پاگل رہتی طرح دماغ نہیں چلتا نا تو اتنے گیم نہیں کھیلتی وائٹی پہ بھی تُنہے سب کو گھما کے رکھی ہے گھر میں بھی سب کو گھما کے رکھی ہے آوڈینس کو بھی سب کو گھما کے رکھی ہے کہ اس کو کیسے کہاں ڈیل کرنا ہے وہ سارا کچھ تُو کر لیتی ہے اور پھر بنتی ہے کہ تُو پاگل ہے ارے تیرے 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 شانہ نا تیرے پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے پٹا رہا اور پہل اسے سارا کچھ اس نے کر کے رکھی ہے یہ تاری اس کے بلاوز اس کو ایک دم پرپیکٹ کیسے آ رہا ہے مطلب کہ اس نے یہ سارا کچھ چیزیں خود ہی بائے کیے اور پھر بات میں کسی نہ کسی کو دے دیں گی بلاوز بھی اس نے سلوائیے ورنہ اسے کسی اور کا بلاوز ہمیں ایک دم پرپیکٹ کیسے آ سکتا ہے تو یہ سارا کچھ اس نے کیے گجرے پہلے سے مانگا کے رکھیے اور پھر جتا ایسے رہیے کہ میں تو بیوی نمبر ون بننا چاہتی ارے تو کبھی نہیں بن سکتی تو ہر کسی کسی فرصرف آر بنی اور اس کے لیے نا تجھے ڈھوک کے مر جانا چھئے بے وکوف عورت جب پورا تیار ہو گئی اپنے آپ کی نمائش کرنے کے لیے تو بول رہی ہے دیکھو میں تیار ہو گئی ہوں میں پوری بیوی نمبر ون بن گئی تو پیٹھارا میک اپ تھوپڑ لینے سے اور اس طرح کے گنجے سر کے اوپر نقلی بال لگا لینے سے اور اپنے موٹے ہتنی جیسے بدن پہ ساڑی لپیٹ لینے سے بیوی نمبر ون نہیں بن جاتے بیوی نمبر ون پہلی بات تو پرفیکٹ بیوی بننے کے لیے پوری جمعی داریاں نبھانی ہوتی ہے جو کہ تنہیں دن سے لے آج تک نہیں نبھائی تو کبھی بھی نہ پرفیکٹ بیوی بن سکتی ہے اگر بیوی نمبر ون بننے کے لیے جمعی داریاں پوری طرح نبھاتی نا تو کوثر آتی ہی نہیں بلکہ تیرا دھیانی لوگوں میں تھا مطلب دوسرے مردوں میں تھا تیرے کو اب جا کے یاد آیا ہے کہ گھنچو تیرا ہزبینڈ ہے اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے مفات کے لیے ورنہ تو تجھے گھنچو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کو بول رہی ہے خود تیار یار ہو کے کچھن میں آ گئی بول رہی ہے یہ بھی گئے تیار ہو نے جب میں تیار ہوتی ہو نا تو ان کا بھی دیل بھائی مجھے میری تاریف کے پھول باننا تو بھائی اگر پیسے کی گڑی چاہیے تو بھائی اور پیسے کے ساتھ اور بھی مجھے مل رہے تو کیوں نہیں باندیں گا یہ گھنچو سے زیادہ رمجان کو سو رہا ہوگا بھائی اس کو دیکھ کے جس دن ساڑی وڑی پیان کے ڈرام کی نا رمجان کی تو اید تھی نیتا کو بھی لگا کہ رمضان سے گجرے نہیں لگوائیں گی اس کو لگا پتہ نہیں رمضان کو بول دیں گی کہ مجھے گجرے لگا دو ہے نا پیٹارا کتنی اوور ایکٹنگ کتنی اوور خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ تیرا اپنا کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو صرف اور دوسروں کی کوپی ہی کر سکتی ہے تو بس کوپی کر رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیٹارا کو بلکہ لوگوں کی نیڈ ہے لوگوں کے کونٹنٹ کی نیڈ ہے لوگوں کو دیکھتی ہے اور پھر اپنے ویڈیو میں ان سب چیزوں کو پاپی کرتی ہے اچھا اس نے بٹن ڈراما کی ہے اور پھر بات میں وہ بول رہی تھی کہ یہ ایسے ہی دوسری طرف لے کے گئی ہے مطلب کہ یہ عورت کتنا زیادہ کاپی کرتی ہے کتنا فیک فیک کونٹ بناتی ہے اور ایک چیپ حرکت اس نے کی جب یہ جامی شریع بنا کے لے کے جا رہی تھی تو یہ کلی تھوڑی تھی کم کٹی یہ جامی شریع خود پہلے پی جھوٹا جیسے لگ رہا ہے کسی کے اوپر چڑھ نے کی کوشش کر رہی ہے اگر مو دیکھو اس کا آپ لوگ اس کے حرکت دیکھو تو اگر ملگ مطلب اگر 18 کے اوپر حرکت رہتی نا وہ کرنے کی کوشش کر رہی اور آگے کیا لکھ کھر رہی ہے کہ ساتور کے سامنے میری آواز نہیں نکلتی اس کے لیے گوچ وہاں جا کے بیٹھ گیا پانی گیر آکے کیا مطلب ہے پیٹھارا تو جیسا کر رہی اپنے ساترے کے سامنے گندے کپڑے پہن کے گندی گندی حرکت کمر ہلا رہی چوٹی کو یہاں سے وہاں وہاں ہلا رہی سینے پہ یہ کچھن ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹھی ہے اور گونچ کو بور یہ ساجن ساجن گاؤ وہاں پہ رمضان کی بہین کھڑی ہوئی ہے حلی ما اور وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ برنہ یہ ہر ویڈیو میں اس کو لیتی میں کسی لگ رہی ہوں شرم کے مارے اس کا بیٹا اس کے ویڈیو میں نہیں آتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کتنی بار وہ ہے نا چیزوں سے نا ایریٹیٹ ہو گھوسا دکھانے لگتا ہے بیچ میں میرا ویڈ کم ہوا میں کسی لگ رہی ہوں میں پتلی لگ رہی ہوں کنٹھال کے بور رہ تھا ہاں بابا لگ رہے ہو پتلے چوچو یہ کتنی مطلب ایریٹیٹ کرتی ہے بچوں کے عجت کا نہیں سوستی ہے جب کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا مصطفہ نے بار بتایا ہے کہ دوست لوگ بھی دیکھ تے پتہ رہ کا سوچو کہ کتنا زیادہ شرم اندھگی ہوتی ہو گی اس کے دوست لوگ اس کی مجا اڑھائیں گے کہ تیری ماں کتنی عجیب عورت ہے تیر ماں باپ کیسے چھچورہ پناہ کرتے گھر میں تم سوچو کہ وہ لڑکا کتنا شرمندہ ہوتا ہوگا لیکن اس عورت کو اپنے چھچورے پنے کے علاوہ کوئی چیچ کی نہیں پڑی باقی پٹارہ یہ جو بوری تھی میں پتلی ہو گئی ساری میں موٹا پا اور دوبلا پا ساف نجر آتا ہے اور ساری میں نجر آ رہا تھی کب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور گھونچو نے ایکٹنگ بھی کر کے دکھایا کہ میں کنٹھال رہا ہوں اس کے لئے میں بھاگ بھاگ کے روم میں چلا گیا مطلب یہ یہ جتانا چاہتی تھی کہ میرے پاس میرے گھونچو بہت کنٹھال تا میرے سے دور بھاگتا کو اسے پیار کرتا یہ جتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پیٹار اب تیرا یہ سب کانڈ ہے نا نہیں کام کرتا تیری خود کی آوڈینس ہے نا ان کی آنکھیں بھی ہیں میرے کھیل سے پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی خیال سے نہیں بلکہ پہلے سے ہی کھلی ہوئی کانٹینٹ لے کر آئی تھی اب وہ لوگ بھی مو سے بولتے تو یہ سارا تیرا ڈراما ہے نا کام نہیں کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بھی تھی سوٹن والا کارڈ یہ گھونچو والا کارڈ تو تو ٹوڑھ کھینک دے اب یہ سب کارڈ ہے نا تیرے نہیں کام آتے کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی تجھے سیمپتی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ساب تیری ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ گھونچو اور تو ملے ہوئے ہے اور تم لوگ سارا جھل کے کنٹرو ورثی کرتے ہو گھونچو کچھ شوق سے گالیاں کھاتا ہے تاکہ تجھے سیمپتی ملے تجھے لوگ دیکھ نہیں آئے اور یہ چیز سے جیتے کہ گھونچو ہر ایک چیز میں سپورٹ کرتا ہے یہ کھانا بنا رہی تھی صرف کاندہ اتنے لال کی تھی اور گھونچو آکے اوور ایکٹنگ کی دکان بول رہ تھا کتنی اچھی خوشبو آ رہی میں کھیچا چلا آیا ارے بھائی کس چیز کی خوشبو آ گئی تکو گھونچو اس نے تجھے بولی تھی یہ دیالوگ بولنا ہے لیکن تُنہے کچھ جلدی نہیں بول دیا کاندہ لال کرنے میں کیا خوشبو آ گئی تجھے مطلب ایک خاد ہوتی ہے پہلے تو یہ بڑا بورا تھا بہت خراب تھا بچے لے کے الگ ہو جاؤں گی بھاگ جاؤں گی مر جاؤں گی میٹ جاؤں گی کت جاؤں گی یہ تب بولتی تھی اب اتنا اچھا ہو گیا کہ کاندے میں صحیح بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پلاؤ کی خوشبو آ رہی سوچو اچھانک سے اتنا اچھا کہتے ہو گیا گونچو آ رہ تو اوور ایکٹنگ کی دکانو اوور ایکٹنگ تُماری بند کرو کیونکہ تُماری سچا یا نا اوڈینس اچھے سے جان گئی ہے اور یہ جو کام کر دکھار یہ تھوڑا تھوڑا کپڑ دھر جھٹا دھر جھٹک دیکھو میں پرفیکٹ وائیف ہوں ارے پیٹارا اگر تُو گھر کے کام کرنے لگ گئی نا تو جیسے پتلی تھی نا تو ویسی ہو جائیں لیکن تیرے سے کامی تو نہیں ہو تینا تب اممہ نوکرانی کو کبھی رکھنا پڑتا ہے تو کبھی مون تامنہ کو رکھنا پڑتا ہے تو کبھی نینہ کو رکھنا پڑتا ہے تو کبھی حالی کو تو کبھی اس کو آنیتا کو تو کبھی رمضان کو رمضان کو تو تنہی سائیکو نمبر ون تو جرور بن گئی پا آگل کہیں کی تو چلو اس ویڈیو کو یہ پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں لائپی لائپی